اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروینگ انجینئنگ ڈیزائننگ انفارم اشکل پیڑ فارم سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے آٹو کیٹ کے اندر ہم نے اپنا جیو لوکیشن میپ کیسے آن کرنا ہے ہمیں اس کے لیے کوئی اپنے پورجیکٹ کو ہم نے اس کو پر لگانا ہے سپر ایکسپوز کرنا ہے کیسے ہم کر سکتے ہیں اس کو پر کیسے ہم لگا سکتے ہیں اس کی ایمیج بغیرہ کو کیسے لے سکتے ہیں تو پہلے ہم گوگل آرسکو پر جاتے تھے اور اس کی ایمیج کو لے کے اور اپنے آٹو کیٹ کے اوپر لگا کے اور اپنے پلان کو الانگ کیا کرتا تھے لیکن آٹو کیٹ کے اندر ایک اچھی اپ ڈیٹ ہے موجود ہے پہلے سے موجود ہے جیو لوکیشن کی کہ آپ اپنی لوکیشنز اپنا میپ وغیرہ آٹو کیٹ کے اندر کیسے آن کر سکتے ہیں آن کرنے کے بعد آپ نے اپنے پورجیکٹ کو وہ آٹومیٹکلی جو آپ کی اوریجنل کوارڈنیٹس کو پر ہوئے گا اس کو وہ اس کو کیسے آپ اس کو آن کر کے اور اپنا پلان کو سیٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر بات کریں گے کہ آپ اس کو کیسے لگا سکتے ہیں کیسے آن کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں ریکوائرمنٹ ہوئیں گی تو آپ نے میری ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دینا ہے تو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا سامنے آٹوکیٹ کے اوپر پورا پلان ہمارا پاس اوپن ہوا ہوا ہے پورا میپ اوپن ہوا پورے ورڈ کا اس کے اوپر ہم نے اپنا پلان سپر ایکس پوز کیا ہوا ہے جو آپ کو پورا نظر آ رہا ہے بہت بڑا پلان ہے یہ ہمارا پورے روڈ کی ٹاپ اپ گرافی ہمارا ڈیزائن کا کام تھا اس کو ہم نے اس پلان کو پر بنایا دی پورا اس کے جنکشنز وغیرہ جو بھی روڈ وغیرہ جا رہے ہیں سارے کے سارے اس کو بہت بلکل ایکزیکٹ ہیں تو اس کے لیے آپ کو گوگل آرس کی ایمیج لگانے کے ضرورت نہیں ہے آپ ادھر سے اس پلان کو جیو لوکیشن میپ کو آپ آن کریں گے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو آن کیسے کرنا ہے اور اپنا پلان اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے پورا اس کا ایک طریقہ کار ہو رہا گا سارا تو یہ اس کو آپ ادھر اوپر جیو لوکیشن کی ادھر آپ کے پاس ٹیپ آ رہی ہے آپ اس کو دیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پورا اس کے ٹول آ جائیں گے اس کی لوکیشن اس کے سارا کچھ تو یہ ادھر آپ کو پاس میپ کا آ رہا ہے تو اب سب سے پہلا پاپاس ایریل میپ ہے سیکنڈ نمبر کو وہ میپ روڈز ہے اور تھرڈ نمبر کو وہ موپا میپ ہائی ویڈ ہے تو یہ اس کے بعد یہ مسئل جون سا بھی آپ میپ کو سلیکٹ کریں گے یہ آپ کا میپ ادھر سے سلیکٹ ہو جائے گا اور آپ کا ویو ادھر سے اسی میپ کو پر آ جائے گا جس میپ کو پر آپ کو اس کی ریکوئرمنٹ ہے ساری تو یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے آن کر لینا ہے اس سلسلے میں آپ کا نیٹ انٹرنیٹ آپ کے سسٹم کے ساتھ آپ کے لیپ ٹاپ یا آپ کے پی سی کے ساتھ اٹیچ ہونے چاہیے تو آپ اس میں سے جو سب یہ آپ رکھنا چاہتے ہیں میپ کو وہ آپ سلیکٹ کر کر کے اور اسے کر سکتے ہیں ض قائد سے آپ آف کریں گا تو یہ میپ ہمارا ادھر سے آف ہو جائے گا اور اس سے آن کر دیں گا دی ہے ہمارا میپ ادھر سے آن ہو جائے گا اس طریقے سے آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں اور اس کا پوری سیٹنگ غیرہ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو ادھر سے کو کلک کر کے اس میپ کو ختم کر دیتا ہوں یہ میپ ہمارا ادھر سے مکمل ختم ہو گیا وپر آپ دیکھ رہے آپ کو کوئی ٹیم نظر نہیں آ رہی آپ remove کر دیں گے تو آپ کا میں آپ ریموو ہو جائے گا تو یہ پلان آپ کے پاس کوئی بھی آٹو کیاٹ کا پلان ہے اوریجنل کوارنیٹس کے اوپر یہ ہمارا پالان بنا ہوا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ پلان ہے کافی ہمارا روڈ کا پراجیکٹ تھا تو اس کا یہ پلان ہے گا اس کے اندر فلائی اوور تھا اور پوری بتیل امنی کی تھی تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس کا سینٹر مارک کر لینا سینٹر مارک کر لینا یا کوئی پوائنٹ آپ جو ایزی سمجھتے ہیں جو کہ آیا ہے تو آپ نے وہ مارک کر دینا ہے اور ساتھ آپ کو اس پوائنٹ کے لیٹیچوڈ اور لنگیچوڈ دونوں چاہیے ہوں گے آپ کوئی پوائنٹ مارک کر سکتے ہیں ادھر بھی لگا سکتے ہیں اس کا آپ اس کا کوائیڈنیٹس ادھر سے لے کے اس کو پر لکھ سکتے ہیں در سے کاپی کر کے اوریجنل کوائیڈنیٹس جو ہیں گے ان کو آپ نے ادھر اسی طریقے سے ڈسپلی کر لینا ہے کسی بھی پوائنٹ کے میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی پوائنٹ جو آپ کو ایزی لگتا ہے اس پوجیپ کا اس کو آپ کے آپ نے اس کا ادھر سرکل لگا دینا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا ہائی لائٹ ہو جائے اور ساتھ اسی کوائیڈنیٹ لے لینے اور ساتھ آپ کو اس کا لنگیچوڈ اور لانٹیچوڈ دونوں چاہیے ہوں گے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے ان کو پوائنٹس کو آپ کسی ٹکر کو پر بھی مارک کر سکتے ہیں اور مارک کرنے کے بعد آپ نے اس کے پوائنٹ کو ادھر لکھ لینا ہے اسٹیم نارفنگ اور لانگیچوڈ اور لائٹیچوڈ کو بھی آپ نے دے سے لکھ لیا ہے لانگیچوڈ لائٹیچوڈ اگر آپ کا پاس نہیں ہے تو اس کا طریقہ کاریوی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کا کیسے ڈھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کا پاس ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے تو ادھر سے آپ یہ پوائنٹ مارک کرنے کے بعد آپ آپ نے سب سے اوپر insert والے کالم کو پر آ جانا ہے ادھر insert والے کالم کو پر آنا ہے اور یہ سیڈ میں آپ کو set location نظر آ رہی ہے بہت سے آپ نے اس کی set location کو آپ نے click کرنا ہے اور تو یہ سب سے پہلے آپ کو AutoCAD کے اندر یہ آپ کا sign in مانگے گا آپ نے AutoCAD کے اندر اگر آپ کا account نہیں بنا ہوا تو آپ نے AutoCAD کے اندر اپنا account ادھر نیچے سے اس کو click کر کے یہ سامنے create account آئے گا simple اس کا format ہوتا ہے آپ کوئی بھی اپنا mail address دے دینا ہے Gmail کا Yahoo کا جس کا بھی آپ کو بنا ہوا ہے تو آپ دے دیں گے اگر آپ یہ account دیں گے تو یہ آپ کا چلے گا نہیں دیں گے تو یہ آپ کا نہیں چلے گا تو آپ نے اپنا mail سب سے پہلے اپنا account create کر لینا ہے اور اس کے بعد جو account آپ create کریں گے اس کے ذریعے آپ نے اس کے اندر sign in کر لینا ہے بہت سمپل سا process ہے اس کے اندر کوئی زیادہ نہیں لگتا تو آپ نے sign in کر لینا ہے سب سے پہلے must be sign in کرنے کے بعد آپ نے جسے insert والے کالم کو اوپر کبارہ کلک کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اپنے جو ہمارے پاس set location ایڈ کو پر آ رہا ہے آپ نے آ جانا ہے insert والے کالم کو ادھر یہ last پر آپ کو set location آپ کو نظر آئے گی آپ کو کلک کریں گے دو option آئیں گے from file اور from map تو آپ نے ادھر سے پہلا option جو ہوئے گا اس کو آپ نے choose کر لینا ہے تو یہ آپ کے سامنے map open ہو لے گا یہ اوپر آپ کو address نظر آ رہا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس address نظر آ رہا ہے تو ادھر آپ نے longitude latitude دونوں دینے ہیں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس longitude latitude ہے آپ address کے اندر اس کو longitude latitude بھی آپ دے سکتے ہیں کاما لگا کے جسے آپ autocide کے اندر isting کاما nursing لگاتے ہیں اسی طریقے سے اور دوسرا کام اگر آپ کا پاس longitude latitude نہیں ہے تو آپ نے اپنے project کی location city کا name اور country کے نام لکھ دینا ہے تو ادھر میں پاس lahور کے اندر یہ project ہے تو میں نے lahور پاکستان لکھ کے سرچ کر دینا ہے اور اس سے میں نے سب سے پہلے ایک pin drop کرنی ہے یہ pin drop کرنی ہے یہ project کوئی یہ pin drop ہماری جو آپ کا location آ رہی ہوں گی اس کے ساپس ہوگی تو یہ pin کو اپنے manual move کرنا ہے جی در آپ کا project ہے یہ تھوڑا سا لمح process ہو جاتا ہے اس میں project ڈھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے اس کی setting کرنی مشکل ہو جاتی ہے بارال اگر آپ کا پاس آپ کا پاس ایک method یہ بھی ہے کہ اگر آپ easily اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں دوسرا اسکہ اندر جو properly method ہے گا وہ longitude latitude کا ہے وہ آپ اس کے اندر input کرنا ہے تو وہ input آپ نے کیسے کرنا اگر آپ کا پاس coordinate ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ نے اس کو کیسے import کرنا تو یہ ادھر میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں coordinates میں اس کو ادھر آپ کے سامنے ادھر اوپر لکھ رہا ہوں longitude ہم آپ پر three one four 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 seven nine three five latitude seven four two six nine four ڈبل four ہے تو ادھر لکھنے کے بعد میں انٹر کر دوں میں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ میرے پاس exact location کے اوپر بالکل جیدر میرا port jack تھا ادھر اس کی pin چلی جائے گی ون نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے ادھر سے میرا pin drop کر دینا تو یہ ہمارے پر ادھر ہو جائے گی یہ ادھر آپ کو اس کے بعد آپ نے just آگے چھوٹا سا ایک process کرنا ہے تو longitude latitude کو آپ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں اگر آپ کا پاس یہ موجود ہے پھر تو اپنا لگا دینا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کو کیسے ڈھونڈنا ہے تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو ادھر google earth کے اوپر آنا پڑے گا ادھر سے آپ google earth کو آپ install کرنا چھوٹا process ہوتا ہے میرے افساری ویڈیو اپلوڈ ڈے گوگل earth کو آپ نے install کر کے آپ آن کا لینا ہے آن کرنے کے بعد آپ کے آپ کے سامنے ادھر google map اس کا open ہو جائے گا اور ادھر سے آپ نے سب سے اوپر اس کی tools کے اندر چلے جائنا ہے اور option کو آپ نے کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا جو system ہوئے گا utm system اس کو آپ نے select کر کے apply کر کے کر دینا اب یہ ہمارا یہ google earth جو ہے اس کے اندر utm کے اندر select ہو گیا اس کے بعد آپ نے project location لکیشن لکیشن میرے project location کی جو اچھا ہے نزدیک تریم پوائنٹ ہوئے گا وہ میں نے دینا youcp lahore پاکستان تو یہ ادھر میرا project ہے تو آپ بھی اپنے project کی location جو ہوئے گی اس کو آپ search کر سکتے ہیں project کا نام بھی دے سکتے ہیں وہ آ جاتا ہے اوپر تو ادھر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا project ادھر google map کے اوپر open ہو گیا گوگل earth کے اوپر تو یہ پورا ہمارا روڈ کا project ہے تو یہ ہمارا پاس ادھر اس کا center پانڈ جا رہا ہے تو ادھر سے آپ manual اس کی pin drop کر کے اس کے coordinate معلوم کر سکتے ہیں یہ جو ہمارا پاس ہے longitude latitude تو اگر آپ کو پاس یہ نہیں ہے تو اپنے ادھر سے یہ جو اوپر ہمارا پاس اس کی setting nothing ہم نے لکھی تھی center point calculate کر کے اس کی setting and nothing اس کے ذریعے بھی ہم اس کا longitude latitude معلوم کریں گے تو آپ نے ادھر سے place mark کے اوپر آ جانا اس کو click کرنا ہے تو یہ آپ کا place mark ادھر سے آپ یہ دیکھیں جدھر move کریں گے آپ کو ادھر coordinates آ جائیں گے ادھر دونوں آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے اپنے device plan کو پر آنا ہے پہلے number کے اپر اپنی screen key value کو آپ نے جسے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے Google Mac پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کے어가ency value کو replace کر دینا ہے اس کو ختم کرنا ہے اور اس Oh اس کے اپر آپ نے اسmania��� Transfer value paste کر دینی ہے اسی طریقے سے tend to Northì value کو آپ نے جسے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے اپنے آس ا suppose Achoаб scribe path کار اپنے Google map کے اؤپر اس کو select کر کے اور اپنى جو نارتنگ کی ویلی ہے اس کو پلیس کر دینا ہے اوپر کوئی نام دے سکتے ہیں دینا چاہتے ہیں اس کو آپ اوکے کر دیں اوکے کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا پوائنٹ بالکل ایگزیکٹ جو آپ کا ہمارا سینٹر آ رہا تھا اس کو پر آ گیا ہے تھوڑا سا فرق اس کے اندر آ سکتا ہے لیکن آپ نے اسی طریقے سے اس کو معلوم کرنا بھی آپ نے اس کو کلک کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اس کی اسٹنگ نارتنگ چار رہے تبھی آپ نے اس کو پر یہ پوائنٹ آپ نے دے دینا کوئی می رہا آپ جے سکتے ہیں اس قسم کا تو یہ پوائنٹ ایگزیکٹ ہمارا پاس اسی پوائنٹ کو پر لگا ہو تو ابھی ہم نے اس کے لانگیچوڈ لیٹی چود لینے تو آپ نے ٹویل کو پر دوبارہ آ جانے اوپشن کو سلاک کرنا ہے اور اس سے آپ نے دوبارہ دیسی مل ڈگری کو آپ نے سلاک کر لے سلاک کرنے کے بعد آپ نے اس کو apply کر کے ok کر دینا ہے اور یہ جو پوائنٹ آپ نے لگایا ہے اس کو سلیک کر کے رائٹ کلک کر کے اس کے پراپرٹی میں آ جائے تو ابھی آپ دیکھیں گے اوپر آپ کو پاس latitude اور ادھر نیچے longitude کی value آگیا آپ اس کو copy کر کے اس کے description کے اندر رہ دیں longitude کو بھی اور latitude کی value کو بھی ساتھ longitude کے ساتھ آپ کامہ لگا دیں اور ساتھ اس کی value کو آپ paste کر دیں latitude کی تو یہ اس کے بعد paste کرنے کے بعد آپ اس کو سب کو select کر لیں اور اسے copy کر لیں اس کو اکی کر دیں تو یہ اسی طرح longitude latitude آپ اپنے project کا معلوم کر سکتے ہیں google earth کی مطلب سے اگر آپ کے پاس یہ longitude latitude نہیں ہے تو آپ نے ادھر معلوم کر لیا اس کے بعد آپ نے set location کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے اس کے command bar کے اندر جو ہم نے ادھر سے longitude latitude copy کیا تھا اس کو آپ نے ادھر paste کر کے ادھر سے انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گا ہماری pin drop آ جائے گی اور ادھر بالکل exact اسی جگہ کے اوپر یہ point آئے گا جہاں ہمارے پاس google earth کے اوپر آیا تھا یہ دونوں point آپ ادھر سے check کر سکتے ہیں اس میں minor سے فرق آپ کے network کی وجہ سے آ سکتا ہے لیکن وہ اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے ادھر سے pin drop کر دینا ہے اس کی اور اپنی جگہ کے اوپر اپنے project کے اوپر تو یہ آپ کے ادھر pin drop ہو جائے گی pin drop ہونے کے بعد آپ نے ادھر نیچے اس کا elevation جو آ رہا ہے وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے two one five میرے پاس ہے آپ کو پاس جو ہوئے گا وہ آپ نے دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے اس کو next کر دینا ہے next کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل کھل جائے گا آپ کے ڈاٹم کا آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے project کا ڈاٹم کیا ہے تو آپ نے اپنے project کا جو بھی ڈاٹم ہوئے گا وہ آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے میں پر ڈبلیو جی سیونٹی فو ہے تو ادھر سے میں نے ہمارا اس zone کے اندر آتا ہے اس کو پر میری پہلے بھی کاف ساری ویڈیوز بنی رہی ہیں آپ اس کو چیک کر سکتے اس کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے اور ادھر سے اپنے country کا time select کر لینا جو آپ کے country کا time ہے میں پاس scratchی سلام آباد کا ہے اور یہ نیچے آپ کے پاس اس کے unit سے نظر آ رہے ہیں میٹر یا فیٹس کے اندر تو آپ اس کو ادھر سے اپنے unit کو select کر دیں اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہے select the location zero کاما zero zero تو آپ نے ادھر سے اپنا center point جو exact point آئے تھا اس کو آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی AutoCAD کو پر F8 press کر کے اس land کو state کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس کو نارس کو آپ نے select کرنا ہے نارس ہمارا ہوتا ہے AutoCAD کو پر اوپر کی طرف یہ اوپر کی طرف آپ نے ادھر سے click کرنا ہے جیسی آپ click کریں گے تو آپ کے پاس AutoCAD کا map سارا open ہو جائے گا آسا آسا تھوڑا سا time لگے گا اور یہ جو map ہوئے گا آپ کا یہ open ہو جائے گا اور آپ کا جو project ہوئے گا وہ بالکل exact اپنی location کے اوپر آ جائے گا یہ تھوڑا بہتا ہو سکتا ہے disturb ہوئے تو اس کو آپ نے manual adjust کرنا ہے تو یہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے اس کو تسلی کے ساتھ ادھر سے چیک کر لینا ہے کہ آپ کا map بلکل ٹھیک location کو پر آ رہا ہے کوئی اس میں تھوڑا بہتا ہے اگر فرق آپ کو نظر آتا ہے تو آپ نے اس کو block کی شکل میں بنا دینا ہے اور اس کو آپ نے move کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ادھر آپ سیڈ کو پر تھوڑا سا ہلکا سا ادھر فرق ہے ان چیزوں کے اوپر تو یہ تھوڑا سا نیٹ ورک کی وجہ سے بھی فرق آتا ہے بعض اوقات تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے پورے اپنے پورجیکٹ جو آپ کارٹو کائٹ کا پورجیکٹ ہے اس کو آپ نے بلاک بنا دینا ہے پورے پورجیکٹ کو اور بلاک بنانے کے بعد اس کو okay کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو مینویل ہلکا سا آپ move کر سکتے ہیں اس کو set کر سکتے ہیں اس کی adjustment کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کی image وغیرہ لینی ہے تو آپ اسی طریقے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہلکا سا آپ right یہ left move کریں گے تو یہ آپ کے plan ادھر سے adjust ہو جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے اپنا جو بھی plan ہوئے گا اس کو بنا لے بنانے کے بعد اگر وہ exact آتا ہے تو ٹھیک نہیں تو تھوڑی بہتی جو اس کے اندر variation ہے آپ اس کو بلاک بنا کے اور اس کو change کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینے اور میری ویڈیو کو آپ نے like ضرور کرنا تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا plan almost بالکل یہ صحیح آ رہا ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ مسائل ہوئی بات نہیں ہے اگر کوئی مسئلہ اس کے اندر آ رہا ہے تو آپ اس کو manual adjust کر لیں گے اس کے تھوڑی بہتی settings ہوگیرہ آپ کر سکتے ہیں manual کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سارا online کام ہوتا ہے اس کے اندر ہلکا پھلکا سا تھوڑا بہتا minor فرق اس کے اندر رہتا ہے تو آپ نے اس طریقے سے اپنے plan کو اپنے آٹو guide کے plan کو map open کر سکتے ہیں اس کا جو بھی map area روڈ map ہے اور map highway جو بھی آپ select کرنا چاہتے ہیں آپ اس اس کو select کر سکتے ہیں select کرنے کے بعد آپ اس کی setting ہوگیرہ کر سکتے ہیں آپ نے ادھر سے hybrid کو on کر دیں تو یہ تھوڑا سا time لگتا ہے اس کا on ہونے کا آپ کے system کے speed کے ساتھ سے بھی یہ depend کرتا ہے تو آپ ادھر سے map کو off کرنا چاہتے ہیں تو off کر دیں گے اور جو بھی map on کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ نے اس کو on کر لینا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے یہ ساری working آپ auto guide کے اوپر اس کو پر کر سکتے ہیں اس کے map وغیرہ on ہو سکتے ہیں اس کے اندر مکمل features آپ کے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے گی ہم نے اپنا AutoCAD plan کے اوپر کس طرح google map جو ہم نے AutoCAD کے اندر open کیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے کوئی picture وغیرہ لینی ہے تو آپ نے ادھر سے capture area کو پر آ جانا ہے اور جو ان سے بھی area آپ capture کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کی ادھر window لے لینی ہے اور اس کو ادھر select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ ادھر سے map کو off کریں گے تو آپ کا سارا map off ہو جائے گا اور جو picture آپ کے سامنے در ہوئے گی جو جو آپ نے capture کی ہوگی صرف وہ ہی ہوگی آپ اس کو 3D کا view بھی لے سکتے ہیں mouse اور shift key کی مدد سے آپ اس کو اس کو گھما سکتے ہیں جو کوئی بھی view آپ اس کا دیکھنا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں پریڈ لینا چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے لے سکتے ہیں 3D view کا اندر جا کے بھی آپ اس کے مختلف views کو set کر سکتے ہیں اس کو select کر سکتے ہیں AutoCAD کے اندر یہ آپ کا plan اسی طریقے سے بنے گا تو آپ اس کو top couple لے آئے اسی طریقے سے آپ map کو ادھر سے دوبارہ on کر دیں آن کرنے کے بعد جو بھی آپ کوئی اور آپ capture کرنا چاہتے ہیں مختلف یہ چھوٹے چھوٹے یہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سارے اسی طریقے سے آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں آپ اس کو capture کر لیں گے تو یہ آپ کی AutoCAD کا اندر save ہو جائے گی رہے ہیں یہ آپ نے اس ہی طریقے سے اس کے بعد میں آپ کو آن کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کا جو capture ہوئے 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 گا وہ آپ کو ادھر آپ کے project کے اوپر آئے گا آپ اس کا print لے سکتے ہیں اس کی image کو save کر سکتے ہیں اپنی presentation یا جس چیز کو پر بھی آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں اس کا print نکال سکتے ہیں پورے پورے project کا پورے پورے اس کا چمکہ اس کے views ہو گیا رہا تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ اس کو جو image ہے اس کے ذریعے آپ نے اس کو بجائے paste کرنے کے آپ direct AutoCAD کے اندر اپنا sign in کر لیں اور sign in کرنے کے بعد جیو location کے اوپر اس طرح آگے اپنا easily کام کر سکتے ہیں آپ کے اندر اس کے اندر جو بھی ٹیکس ٹو کرا لکھنا چاہتے ہیں جو چیز لکھنا چاہیں گے وہ آپ کا بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ نے میرے چینل کو لائک کر دینا ہے میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دینا ہے میرے چینل کے اندر اور بھی کاف ساری اچھی informative ویڈیوز اس کے موجود ہے آپ نے میرے چینل کو اوپن کرنا اس کی ویڈیوز کی ٹیپ میں آکے اور آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ